بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم والدین اور پیارے بچوں پیارے بچوں آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیر خیریت سے ہوں گے پیارے بچوں یہ آپ کی اردو کی کلاس ہے آئیے اپنی پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں جیتو پیارے بچوں سب سے پہلے آپ سب اپنی کتاب کے صفحہ بارہ پہ آجائیے یہ دیکھئے یہ آپ کی کتاب کا صفحہ بارہ ہے شاباش اس کو کھولیے جیتو پیارے بچوں کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہم بنیادی مسوطہ علف کے بارے میں پڑھائی کر رہے ہیں یہ جو بنیادی مسوطہ علف ہے یہ ارکان سازی اور الفاظ سازی میں استعمال ہوتا ہے یعنی کہ اس کے ساتھ حرف ملتے ہیں اور پھر ایک نیا لفظ بنتا ہے جیسے کہ آپ کو یہاں پہ علف نظر آ رہا ہے یہ علف کس کے ساتھ ملاوا ہے یہ کاف کے ساتھ ملاوا ہے تو کاف علف کیا بنا کہ کہ جمع ٹے کارٹ کاف علف کا جمع ٹے کارٹ یہ دیکھئے میں نے کس طرح لکھا ہوا ہے کاف علف کا جمع ٹے کارٹ اسی طرح یہ دیکھئے پیارے بچوں لام علف لا جمع لام لال لال لا لام علف لا لام علف لا جمع لام پھر یہ بن گیا لال لال ٹھیک ہے پیارے بچوں اب یہ دیکھئے یہ ہے ہے یہ کیا ہے یہ ہے 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 علف بنتا ہے ہا ہے علف ہا ہے علف ہا جمع رے ہا ہار 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 پیارے بچوں اس سے پہلے والی ویڈیو کلاس میں آپ لوگوں نے جو حرف ملائے تھے ان سے کچھ اس طرح کے الفاظ بنے تھے یاد ہے آپ کو ک لا ہا تا نا گا یاد آیا آپ کو اس طرح کے الفاظ بنے تھے نا اس وقت ہم لوگ ان الفاظوں کے ساتھ ایک نیا حرف ملا کے ایک نیا الفاظ بنا رہے ہیں یعنی کہ الفاظ نئے بن رہے ہیں اور ہمیں پتا چل رہا ہے کہ بنیادی مسوطہ الف کہاں کہاں ہماری مدد کرتا ہے تو بنیادی مسوطہ الف کی مدد سے ہم نئے الفاظ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے پیارے بچوں تو اب ہم نے اس کو ملائے کیا ہے یہ کیا ہے ملائے جونا ہم نے ملائے کا کام کیا ہے جس میں کاف جمع ٹیب بنا کارٹ لا جمع لام بنا لال ہا جمع رے بنا ہار ٹھیک ہے پیارے بچوں اسی طرح اب یہ کام دیکھئے الگ کیجئے الگ کیجئے الگ کیجئے ہم نے اس میں کیا کرنا ہے پیارے بچوں ہم نے یہ جو آپ کو الفاظ نظر آ رہے ہیں نا ان میں سے ہم نے حرف کو الگ کرنا ہے کتنا آسان کام ہے یہ یہ دیکھیں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ تے ہے یہ تے کی چھوٹی شکل ہے پھر اس کے ساتھ یہ الف ہے اور یہ رے ہے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہاں پہ تین خالی جگہ ہمیں دیوی ہیں تو اس کا کیا مدب ہے کہ ہمیں تین حرف لکھنے ہیں اور ہم نے تین حرف معلوم بھی کر لیے ہمیں پتہ چلا کہ یہ تے ہے یہ الف ہے اور یہ رے ہے تو یہ بنا تار یہ کیا بنا تار تے جمع الف جمع رے اسی طرح یہ ہے نون جمع الف جمع نون یہ بنا نان کیا بنا نان نون الف نا کی آواز تو آپ کو پڑھنے آتی ہے نون الف نا اور صاحب نے نون ملائے تو بن گیا نان اسی طرح اب آیا ہے تیسرا گاف الف گا گاف الف گا اور اس کے ساتھ جب ہم لام ملائیں گے تو بن جائے گا گال کیا بنے گا گال شاباش اس طرح آپ ساست پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم اس الفاظ کو کیسے پڑھتے ہیں جیسے یہ ہے تار تے الف تا رے تار نون الف نا نون نان گاف الف گا لام گال شاباش اور اس میں ہم کیا کر رہے ہیں اس میں ہم حرف کو الگ کر رہے ہیں سارے حروف جو جو مل کے جن سے یہ لفظ بنا تھا نا اب ہم ان سارے حروف کو الگ الگ کر کے لکھ رہے ہیں یہ دیکھئے گاف الگ لکھا پھر گاف کے ساتھ ہے الگ اس کو ہم نے الگ لکھا پھر یہ ہے لام اس کو ہم نے الگ لکھا ٹھیک ہے پیارے بچوں شاباش میلے ساتھ ساتھ کام کیجئے جی تو پیارے بچوں اب آپ در دیکھئے یہ ہے بے علیب با جمع بے علیب با بابا بابا بے علیب بابا جمع بے علیب با با تو کیا ہمارے پاس نیا لفظ بنا بابا اسی طرح نون علیب جمع نون علیب جب ہم نے ان کو ملایا تو کیا بنا نانا کیا بنا نانا شاباش اب ہے میم علیب ما جمع رے علیب را ما را ما را ما را یہ دیکھئے اس طرح کر کے لکھتے ہیں یہ جو جمع کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو ہٹا کے ان دونوں کو آپس میں ملا دیں گے تو ہمارے پاس نیا لفظ بن جائے گا بابا نانا مارا ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس میں ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر ہم نے جو لفظ بنے لفظ یہ باغ ساف ہے جی لفظ کیا ربا جو اللہ حافظ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما